بسم اللہ الرحمن الرحیم تشیلاتے ہیں جناب حافظ محمد یوسف پسروری صحیح الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما باد فاعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ساری طریفہ اس اللہ واسطے نے جڑا جہانہ نو پیدا کرنوالا ہے رزق عطا کرنوالا ہے تو صاحباب نے میرے تو قبل بڑے بڑے جشیلے خطابات سنیں میں سارے خطاب آواز سے دعا گوہا کہ اللہ سب دا بیان کرنا تو صاحباب دا سننا اللہ اپنی بارغاچ قبول کر کے قیامت نوزریہ نجات بنائے اور میرے تو ماد ماشاءاللہ ساڑھی جماعت دے نوجوان خطابات شریف فرمانے حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا آمانت و رحمان عثمانی صاحب جنہ کو تکھیرہ ٹائم لے آئے میں یہ انہوں نے بڑی میربانی ہے انہوں نے میں بھئی شکریہ دا کرنا چونکہ میں کھڑیاں پہنچ رہے ہیں اس تو بعد اتھے بھی کانفرنس ہو رہی تو میں تُسا احباب دے سامنے کو لمی چھوڑی تقریر کرندے مورج نہیں آجی ہمیں کو دو تین کنڈے لگن گے ایک کار لوگے نا عقیدہ توحید دے والے نا میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے تو صورت فاتح عدی پہلی عید میں تُسا احباب دے سامنے پڑی الحمدللہ رب العالمین قرآن دیوی پہلی عید قرآن شروع اسے ہی عید تو رہے ہیں بسم اللہ تو بعد اور اس صورت میں صورت فاتحہ کیا جب ہے امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر صورت فاتحہ دے چودہ یا ستارہ نام درج کیتے رہے ہیں یہ صورت فاتحہ نو صورت الدم بھی کیا جاندہ ہے سبہ مسانی بھی کیا جاندہ ہے ام القرآن بھی کیا جاندہ ہے صورت الشفاء بھی کیا جاندہ ہے قرآن العظیم بھی کیا جاندہ ہے صورت فاتحہ دا مانا ہندہ ہے کھولنا جدو قرآن نو کھولو گے پہلے صفحے تے صورت فاتحہ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحة القتاب اس بندے دی کوئی نماز نہیں جن نے نماز دے اندر صورت فاتحہ نہیں پڑھی اور دوسری حدیث ہے کنزل امال دے اندر کتاب السلاة باب القرآن پہلی حدیث ہے کنزل امال لکھنوالا کٹر ہنفیر انہیں حدیث آن دی لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحة القتاب خلف الامام خلف الامام دے لفظ انہیں بارہ سناد نام دے نے بارہ دی یا بارہ سندہ جید نے یعنی اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھ دا حدیث نمبر تین انوائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل خلف الامام فلیقرع بفاتحة القتاب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا امام دے پچھے نماز پڑھ دے فلیقرع انو چاہی دے صورت فاتحہ پڑھے حدیث نمبر چار آقا نے فرمایا کہ جس نماز تے صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے او نماز ہی اخیداجن ہی اخیداجنو ناکس خیداج دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے صورت فاتحہ دی تفسیر تے ایک کتاب لکھیئے او دے اندر انہا خیداج دا ترجمہ کیتا ہے خیداج اوٹنی دے اس بچے نو کیا جھنگ ہے جڑا بچہ تین مہینے تو بعد اوٹنی ساکت کر دے او بچہ کسے کام دا نہیں جس نماز چو صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کام دی سنو نبی دعوت دی روایتیں نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی آپ نے قرات موجل ہوگی سلام پھیری فرمایا کی پردے سو اللہ رسول جو تسی پردے سو اسی پردنے سے فرمایا آئیت تو بعد سوائے فاتحہ تو تسا کل کچھ نہیں پڑھنا ایک اور حدیث اغرط ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راوی نے فرمایا ابو حریرہ اللہ نے اپنے درمیان اور اپنے بندے درمیان نماز نماز تقسیم کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے حمیدانی عبدی بندہ کہندہ الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مججہ نہیں عبدی میرے بھائیوں دوستو نماز دی اندر سورت فاتحہ نہ پڑی جائے اللہ دی حمد او دی تعریف او دی بزرگی بیان نہیں ہو سکتی اگر انسان نماز دی اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھ دا او دی سنا حمد بزرگی بیان نہیں ہوئے گی جس نماز دی اندر اللہ دی حمد اور سنا اور بزرگی بیان نہ ہوئے تو نماز نماز نہیں اگر نماز سے سورت فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی نماز نہیں فاتحہ ہی نماز باز لوگاں پڑھے کھا لگے اور وہ فاتحہ دے بارے چھے بات کینے جدا نماز سے سورت فاتحہ پڑھ دیا انہوں نے موچ آنگ پہ ہی دی قرآن سورت فاتحہ نو ام القرآن کے آگیا ہے پورے قرآن دی مائے سورت فاتحہ ایوے سمجھو کہ پورا قرآن اس فاتحہ دے وچو اللہ نے سارا لکھئے اگر فاتحہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اور فاتحہ دی پہلی ایتِ الحمدللہ رب العالمین شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوکری رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کر دیسے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہی دے تھلے آکے ایک بندے نے دستک دیتی ہے بیل دیتی ہے چوتھی منزل تے اتر کے تھلے آیا انہیں دروازہ کھولے ہاں میں کدھر آیا اے کدھے نہیں بیل کیوں دیتی ہے اے ویسے اوہ دا علاج چھتر ہے کہ نہیں وہ بندہ واپس جاندہ اندہ دفعہ ہوئی ہے ہون نہ دیکھ انہیں پھر بیل دے دیتی ہے اندہ کی چانا کیا اندہ کچھ نہیں بیل کیوں دینا اے ویسے اس طرح ہی بندہ نماز پر نواز سے مسجد چھوندہ ہے وضو کر دے کاروبار چھڑ دے دکان چھڑ دے سارا کو چھڑ کے مسجد چھوندہ ہے وضو کر کے نماز میں واسطے امام کے پیچھے کھڑا ہے نماز نہیں تھی ہے کہ سبحانک اللہم وابی حمدی کا وطبار قسم کا وطعال جدو کا ولا الہ غیر پڑ کے بیل دیتی ہے اللہ تھڑڑے آسمان تے آن کے پہجنے کدھر آیا ہے اے کدھے بھی نہیں تکیل ہے نا ہے اے ویسے ہی کوئی سمجھ آنڈے ہی جب بھی سانو اللہ نے پوچھا بھی تو ہی کدھر آیا ہے ازا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی الحمدللہ رب العالمین انہیں اوپر تو بول کے کیا حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم اتو آواز ایسن علیہ عبدی اسا کیا مالک یوم الدین اللہ نے کیا مجدنی عبدی آئیے ذرا غور کیجئے نا ساریاں طریفہ سناوہ سلاوازتے نے اللہ کونے قرآن دا فیصلہ سن لیجئے اللہ 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 جعل لکم الارض قرارا و سماء بناءا و سورکم ف احسن سورکم و رزقکم من الطیبات زالکم اللہ ربکم ف تبارک اللہ رب العالمین او والہیو اے در میرے والوے کو او والہیو او جیوے جیوے نت جیوے او والہیو لا الہ اللہ فدوہ مخلیشین الہ الدین الحمدللہ رب پڑھ لو تو انہوں میں در یہاں کھڑے اور بول باوہ چکو یا لفتان چکو میں نہیں کہنے پڑھو دے زہین الحمدللہ رب العالمین اللہ دی ذات کونے جنہیں آسمانہ دا لینٹر پا چھڑے ہیں سات منزلہ لینٹر پایا ہے ایک لینٹر دا مٹاپا پانچ سو سال دے ہیں ایک لینٹر تو دجھے لینٹر دا وایا بھی پانچ سو سال دے ہیں جرا گھور کیجئے نا پھر تیسرے تو تیسرے لینٹر دا وایا پانچ سو سال دے ہیں پھر لینٹر دا مٹاپا بھی پانچ سو سال دے ہیں تھلے انہیں بین بھی کو نہیں پایا تھم بھی کو نہیں بنایا دیوار بھی کوئی نہیں بنائی دنیا دا کوئی انجینئر جیڑ ہے اللہ دے لیں ٹردی لمبائی تے چڑائی بیان کر سکدا نہیں تے کدی ایوی نہیں ہویا پہ اوس جگہ تو اسمان تھوڑا جیا تھلے دیکھ پہ بول دے نہیں کدی ہویا ہے ہی تے ساتھ اٹھ دن بارش ہوئی ہے اوہ فلا جگہ تے لینٹر ڈھگ پہ ہے اہینے بندے تھلے آگے نے مر گے نے تیرے لینٹر دیوارا دے باوجود وی ڈگن ڈھینے تھمہ دے باوجود وی ڈگن ڈھینے تے اللہ اندے نے میں لینٹر نو سجایا فبایا ہے توں اپنی چھات نو سجانے تھلے سیلنگ کرانے سیلنگ دے وچ نکے نکے بلبلانے تے بال کے بڑا راز ہی انہیں مولوی جی چار پیسے لگ گے نے لے کر مزا آگیا ہے بول دے نہیں تے اللہ اندے سیلنگ تو ہی کرائی ہے تے نیری کوپرہ آتو ہے نا تے قدی میری سیلنگ والوی ویخ لیا کر میں ہی کتے سو وار دا بلبل آیا ہے کتے ہزار وار دا بلبل آیا ہے اے جڑا چانے اے ڈا وڈا بلبل ہے چان دی گلائی زمین دی گلائی دے برابر تے چان نالو ایک سو چھ آٹھ گنا بڑا سورج تے سورج جیڑا ناؤ کروڑ چھبی میل دور ہے پھر ایٹی دورو روشنی کی تے سوٹنڈے ہے تھلے تے تپش بے کھوئے دی کی نہیں ہے تے لیکن قدی تے نو تارے آن دے بلن دا بل آن دا چان دی روشنی دا بل آن دا سورج دی روشنی دا بل آن دا اے بولو جنے دین دے ہو چوبکارو باقی دے بولو نا ہوا دے چلندہ بل آن دا نہیں تے ایٹھے پکھا چلانے بل دینا پہندہ ہے بلب بالنے بل دینا پہندہ ہے موٹر چلانے بل دینا پہندہ ہے ایک مینا بیل نہیں دیں گا تجھے مینا سائیں میٹر کٹ گے لے جانگے اللہ دنے میں تے نو سارا کوچھ مہچی دے چھڑے ہے اگر تُو میرا بیل دینا چانا ہے نا تے میرا بل اے نہیں کیا تُو کوٹھی ویج دے میرا بل ادا ہو جائے گا اینے پیسے دھما کر آ دے بل ادا ہو نا 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 میرا بل کی اے پانچ ٹیم موضوع کر کے اپنی پیشانی میرے قدمات رکھ دے میں سارے بل رب خود ہی ادا کر لوا گا اوہ خالق سارے جھگدائے اوہ خالق سارے جھگدائے اوہ خالق سارے جھگدائے اوہ دے درتوں سارے جھگدائے انہوں خالق ہونہ بھابدائے اوہ سے دئی سب پیسارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے تھمہ باج اسمان ٹکا دیتے کیوے چمک دے وے کھو تارے نے سارے جھگدائے داتا کلائے اوہ دا لینڈ والے تھلے تکہیاں نے دینالا تھلے لما پایا لینڈالے اٹھے چڑھے بہت دے کیوں مولانا محسن بر صاحب اے پائی محسن صاحب ریاض ان دینے تھے میں جد ہوتے جانا میرے بڑے مہمان نواز ان دینے اللہ انہوں نے زندگی دے سید دے کچھ ہی کہو آمین انہوں نے والدہ دی کبر نو جنت دا بگیچہ بنائے اب باج نہیں جائے انہوں نے لے کے انہ چاہی جائے ہی تھو سارے جگ دا داتا کل آئے اوہ دا ڈیرا عرش مو اللہ اے جنا پھڑ لیا اس دا پل آئے اوہ لگ گے پار کنارے نے تے گھل سن والی جے اوہ دا جاری لگر کھان آئے انہوں کھان دا کل زمان آئے اوہ دا شان بڑا شہان آئے اوہ دے دردیں منگتے سارے میں یہ دے دردیں منگتے ہو یا ایوہ الناس اس تو پچھلیاں دو ہے تا پڑھ لو یولی جو لیل فی النہار و یولی جو نہار فی اللیل و سخر شمس و القمر کل ایجریل اجل مسمع ذالکم اللہ ربکم لہو الملک و اللہ زین تدون من دون ہی ماں یملکون من کتمیر ان تدوہم لا یسمع دعاکم و لو سمعو مستجابو لکم یوم القیامہ و یکفرو نبی شرکی کم و لا یونبی اوکا مصلو خبیر اللہ اندر منو چھاڑ کے جنانو تسی پوئی دے ہو منو چھاڑ کے جنان دے نام دیا نظروں نے آزاد دے ہو منو چھاڑ کے جنان دے نادیاں دودانیاں سبیلان آن دے ہو منو چھاڑ کے جنان دے نادیاں کھیران دے ہو جنان دے نادے چولے مکھانے دے ہو ماں یملکون من کتمیر کتمیر دا مانا کیے خجور دی گھڑک دے اندر ایک نا تاگا ہوندہ در میں آن دے اندر اس تاگیلو ار بیچ کتمیر آن دے تے جڑی گھڑک دے ہو تے چھلکا چھڑی آن دے رہا انو بھی کتمیر آن دے رہا گھڑک دے ہو تے رہا پتلا آج یہ چھلکا ہوندہ اللہ درے منو چھاڑ کے جنان کو مانگنے ایک تاگیلو چھلکے دے مالک نہیں تے نو پانچ کلو دا مونڈا کی تو دہنگے بول دے رہی دیں دے رہی دیں ہی ہی توانا اللہ ککڑ دے دے پتر ککڑاں تو پتر مل دے اندھے سارے پولٹری فاروالی لائی یہ نہ بابیان دے آتھواز پتر پیاؤں دیاں بابیانکاری کڑی بھی نہیں جمن دے رہی ایک ایک بابی دے چوی چوی بال دے نظرکاری بھی کونسہ انہوں نے فور کر لیا ہے ہاں میں انہوں نے تقریب کر کے آیا ایک جگہ تھے وہ تھے بشیر خاکی صاحب بیٹھے تو کہنے لگے جی ساڈے ہوتے نا مرید کے ایک ساتھینوں نہ دے بطی والنے میں کہا وابی ہوں ایک ہواکی تو کتھو مارا ہوگا ایک ایک وابی دے بطی بطی میرے پانچی نے میرے معاملہ پریشان ہے چیما صاحب نے بھی ٹھارا انہی نے مولانا محمد حسین مدری صاحب کام ہوگی مولانا منظور صاحب دے بھی ٹھارا دیکھو رک کنے گنے بار ایک اونٹ دےنا لے وہ بولو دے صحیح تجے بابی آن دے آتواس دے ساڈے لے نا کانی کڑی بھی نہیں ہی جمن دے بول دے رہی تجے ساڈے آتواس دے ہاں دجیال نہیں ہون دے ایک اونٹ دےنا لے یاہ بولی مئی شاوین آسا ویاہ بولی مئی شاوز زکور او یو سمجوہم زکران و اناسا ویج علم ایشا وکیما نیریاں بیٹیاں دیندہ ہے کون اللہ نیرے بیٹے دیندہ ہے بیٹیاں دے بیٹے مکس کر کے دیندہ ہے کون اللہ جے کچھ بھی نہیں دیندہ اکیما دا اصل مانا پتہ کیے علامہ دی کھیپ موجودے اکیما دا مانا اے وے مرد بھی چنگا پھلے عورت بھی تندرستے رپورٹاں بھی ٹھیک نے لیکن اولاد کوئی نہیں اے اللہ دیاں مرزیاں نے او نا دے وے تے ذکریانو جوانیچنا دھوے جے دین تے آئے تے ایک سو وی سازی عمر چی دے چھڑے ان کو پوچھ رہا ہے جے جدو بی بی مریم دے سامنے بے موس میں پھل وے کے تے پوچھ دے نے انہا اللہ کے حاضہ مریم میں پھل کی تھو آئے نہیں یہ تے مجودہ مڈیاں چو لب دے ہی نہیں یہ تے بے موس میں نے تے مریم آج کل دی بی بی انہوں نے کہا ہے بزرگاں دا فیاد ہے بزرگاں بابیرہ نے پیجے نے جو میں بابیری جمعیرہ آدھ رہوں دے رہے لیکن مریم کی آندھیاں نے قالت ہوا من اندلہ اے کنے پیجے نے اللہ نے تے نبی زکریانگ نے اللہ جے مریم نو بے موس میں پھل دے سکنا ہے موسم تے میرا بھی کوئی نہیں منو بے موسمہ پتر دے سکنا ہے عمر ایک سو وی سال ہو گئی ہے وہ ہوا قائم ہوئی سلی آن کے کمرے چنفل نیت لے ارشا تو آوازوں دیے جبریل میرا زکریہ سلام ہی نہ پھیرے تے جا کے پتر یحییٰ دیا خوشکبریاں پہلے ہی دے آپ ہی نوان دے جی رب وہ خوشکبری لے گئے تو نامی رب نے آبی رکھنے فرمایا میرے زکریانو نار ایک خندی بھی زحمت نہ کرنی پہ سبحان تے نار پر کی گئے وہ جڑا یحییٰ میں دینے سیدوں و حسوروں و نبی امن السالحین وہ سردار بھی ہوئے گا نیک بھی ہوئے گا وہ لوگو نبی بھی ہوئے گا تے جدو خوشکبری آئی تے اگو نبی زکریہ علیہ السلام کی آن دے نے اپنی زبان دے وچوں اے جبریل تو کیوے دیا گلہ پہ کرنے اے کوئی عمر پتر لین دی تے نہیں نا لوگ کی مزاگ کرنگے بابا بڑے وارے کیڑے آنکھیں آخر نو پھڑے ہیں انہ نے مزاگ کرنے قالا ربے انہا یکون لی غلام وقد بلغنی القبرو ومراتی آکرہ دوسرا مقام فرمایا انی وحن الازم منی وشتال الراس شیبا وال چٹے ہو گئے نہیں ہڈیاں دی میں ختم ہو گئیا بیوی بانجے میں بڑاوا اے کوئی ویلے پتر لین دیتے نہیں نا اری وے میں جبریل تیری تو ہی ان دوں بھی جگوار دیاں جبریل کی آگ دینے قالا قضالک اللہ یا والو ما یا شاہ ذکریہ جی حتی منو ہی کوئی نہیں دین والا جانے تلین والا جانے فرمایا ذکریہ نبی جی جدو تسی چاندے سو او دو میں رب نہیں سا چاندہ دنیا نو دسنا چاندہ جو نبی چاہے او نہیں ہندا جو رب چاہے او ہندا ہن تسی نہیں چاندے میں رب چاندہ تو چاند چاہت میں چاندہ دنیا نو دسنا چاندہ نہ دیوان جوانیچ نہ دیوان دین تیامات ایک سو بھی سال دی عمر چی دے چھڑا انہوں کو پوچھنا رہا ہے بولے کونے الحمدللہ رب العالمین اے اچھے رب دین والا راب دا مانا کیے پالن والا رزق اطا کرن والا جتے جتے مخلوق واسری ہو دی تباہ دے مطابق دین والے نو راب باندے تیا پت دین دائی رب سوڑا کرجمہ ہو جے ہے یا رب اچھل میں پہنے کی کہل مانگو جلسہ سوننیی آئے کنم تاں ٹھاؤ نعرہ پیڑے یہ تو ہی دا نعرہ ایڈا چھوٹا نہیں لائی دا نہیں جو پیڑے رو بار سو حافظ عمر صاحب نے چول نہیں کوئے تو انہوں اچھا چول نہیں کوئے حافظ عمر صاحب نے نہیں فیر تو ہی دو ہولی ہولی تو ہی نعرہ مار سکتے چول نہیں جکھا دے اچھا یہ باج پائی جو پوکھ لگی ہے یہ اوریں نہیں لگ رہے تو بجو ہے جنہ تو ہی باتھ سنی جاؤ نعرہ رہن دے ہاں تیاں پت دین دائی رب سونا ان گھنٹنا لے زرما لدے وے لوکی پتران دے مونو سیکھ دے میں تے ہو صرف تیاں دے کے ہی تا لدے وے کتے پت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دعا جیاں نو کار بے ہا لدے وے کتے او لادہ دے کے کھو لیندہ سگو لامبو کلے جڑے با لدے وے کتے کوئی نہیں کھانا ڈان والا تے دولت میدے وانگ پہی بھرس دیئے کتے ہی رہا جائی اولاد وے کی تے ٹکر دے پورے نو ترس دیئے میں تے دیکھے ہیں کوٹھیاں بڑیاں بڑیاں نے تے ویچ کوٹھیاں جو ٹیلن والے بولو کوئی نہیں کار کھانے ہیں ہیں چلان والے دولتا ہیں ہیں خرچ کرن والے کوئی نہیں گھڑیاں ہیں ہیں چلان والے کوئی نہیں پیسے ہیں نے خرچ کرن والے کوئی نہیں تے اک پاسے وہلو نہ کوٹھی نہ مکان نہ دکان نہ بجلی دا بل نہ پانی دا بل نہ سوئی گیس دا بل تے بال انہیں نراد نو ٹوکریاں تھا لے ڈکرے پہی دے بول دے نہیں یہ کدھیاں مر گیاں بار ہو چکی جاں پاہیاں نے ہونا تے کسے بال نو ٹھنڈ بھی نہیں جے لگ دی اور ننگے ہی پہن دے پھر دے نے سر دیا جاں ہا ساڑے جڑے بال دے دا انہوں ماما راگ پشاب کران واضح ویڑے جنہیں کٹنگ لڑنا تے انہوں اٹھا ہی ٹھانے لگ جائے نا ٹٹیاں روگ دی انہوں الٹیاں روگ دی یہ فارمی چوچے انہیں ساڑے بار بول دے نہیں وہ ساری ساری راہ دی بات ٹڑے پھر دے نے کدھی انہوں نے ویکیا جائے سب تالہ انچان دے یہ کدھی قدرت ہے الحمدللہ رب العالمین راب راب رابدہ مانا ہے پالن والا وزہ کا عطا کرنا قدیم باہ جو ایک کیجئے جو دو کٹا چھڑی رہے مائی ٹھلے چھاڑے دے ہوکے تو ہمیں چھو آیا ہی لاب جانتا ہے بولو بھائی ٹھلے کٹا چاہنا دو مو مارے مجھ نے پورا دودھ ہوا نہیں چلا دیتا انہیں کٹے نو پھڑ کے کھچنا شروع کر دیتا وہ نہیں چھڑتا مو تو پھڑ کے کھچکے لند ہے پھر مجھ جگہ جا کے بان دین دا ہے مجھ جو انہوں چوم دیئے نالے چھٹ دیئے پھر نالے ہنے پتر چپ کر سا ڈینائیو ہی ہونے آپ بالٹی بھڑی سو ٹھلے بے گیا ہے انہیں آنے پر تاکے گھچے نہ بیکیا میرا دے کالا ہی چھٹا کی تو بہت ہے انہیں پھڑ پھڑیا ماری تاہر سے دیئے مو دے انہیں مو پر آگر لے انہیں مو پر آگر لے او تو آواز آئی تو انہیں مات اترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تلات بھی نہیں ہلانی بول دے نہیں یہ انہیں تھلے بھائے کے نا تھانہ تو انہیں مولانا بنیامی نابس صاحب یہ سارے انہوں کالے ہوں دے لے نا اس واس آگے نا انہیں میں چھٹاں گا دیکھ کرنے توجہ ہے توجہ ہے تو میں بات کر رہے ہیں آخری بات ایک دو چھوڑ لوں میری اگلہ رابطہ مانا داس رہے ہیں انہیں انہیں ہوانہ تو انہیں شروع کر دیتا ہے او تو آواز آئی میری ربوبیت فر وے ہوانہ دو دنہ فول لے یہ دے کہ پریشر بھی بڑھا ہے تھلے میں چار بودلہ فٹ کی تھی انہیں انہیں بودلہ دا مو بھی ٹھائیں تو تھلے میں ٹکر بھی کو نہیں ہلائے تو میری قدرت وے کرنے مو بھی ہے کدھی ایک قطرہ بھی میں زمین تے ڈگرنی ہو دیتا ہے بول دے نہیں کدھی تھنا جو دو دیکھتا آپ دیکھیں آجے ہر بندہ بھی تاہر نہیں کر سکتا یہ ہر تاہر کٹنڈی ہے آجی میں امام دیالے نے تینے چار کیمرے فٹ کی تے نے نا ایک کتو بھی کیمرہ فٹ من بین فرسن ودہ من لبنن خالصا شاہِ گل شاربین ایک پاسے گوبر دینا لی ایک پاسے پشاپ دینا لی ایک پاسے دودھ دینا لی انہا دے وے چک خون دینا لی اللہ اندھ نے میری قدرت وے کر بھوبیت قدی میں دودھ چک گوبر مکس نہیں ہون دیتا قدی ہون دیتا ہے قدی دودھ دے وے چک خون مکس نہیں ہون دیتا پشاپ داک تتراوی مکس ہے لابانن خالصا خالصا خالص میں دین والا ایدر توجہو خالص دودھ میں دینا تسبیلہ جا کے علی حجویری دے دروار تے لانڈے خالص دودھ میں دینا کھینا گیر اللہ دینا دیا پکا کے ونڈنڈے لابانن خالصا خالص ہوئی ہے جینا مجھ دے تھنا چھو ڈریکٹ نکلے آئے یہ دین در لہور دیاں ٹائکیاں دا پانی پا خالص نہیں نیر دا پا خالص نہیں نلکے دا پا خالص نہیں ڈیو مرینڈا پا خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوئی خالص ہے جینا مجھ دے تھنا چھو ڈریکٹ نکلے آئے تے دین اوئی خالص ہے جینا محمد دی زبان نبوہ چھو ڈریکٹ نکلے آئے واقعی سب ندین پٹھے آندے ویچ دودھ مشینہ لگیاں نے کالے تھنا ویچ وے کو تاراں بگیاں نے دودھ اوئی خالص ہے دودھ اوئی خالص ہے دودھ اوئی خالص ہے مر جانے آم مر جانا ایمالک زندہ اوئے ٹڈہ دے ویچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے ویچ آندے رکھے ہوئے نے آندہ وے کیا جاتے نہیں وہ بول دے نہیں وے کیا جاتے فانو فارمی کاریلہ بجاندہ تو ہاں وے کی گھرنے ایک سفیدی تے ایک زردی آندہ لوڑ ہندہ ہندہ لائے جاندہ پھر ہندہ ایدھر توجہ ہو شاہ پرچ پاک آندہ پھر ہی لیا ہے اللہ اندھرے میری ربوبیت ویک آندہ اینا ہلیا ہے لیکن دی سفیدی تے زردینوں میں مکس نہیں ہوں دیتا جے سانڈے نہیں سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو ہاں ایک خراب ہو گیا ہے گندہ ہے یہ ہی ہے نا انہوں کتے سوڑتے ہو گندی ٹوکریچ ارشتو آواز ہوں گی ہے اپنی توہیتی سفیدی شرکدی زردی مکس کر کے نہ ہی نہیں تے تینوں بھی گندہ آندہ سمجھ کے جہنم دی ٹوکریچ مگا دیا گا مول دے پٹی ڈاندے ویچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے ویچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندہ پیا بندہ کتے بندہ پیا پرندہ اے مر جانے آم مر جانے ہی مالک زندہ اے تے گال سنوالی جے وقت وقت شکلا سونے رب بنایا نے پھر تبا دے مطابق خوراکاں خوایا نے کتے کھاندہ پیا گوشت کتے کھاندہ پیا مر جانے مر جانے ہی مالک زندہ اے اے کونے مالک اچھی بولو الحمدللہ رب العالمین واخر دعوانا بخورا گوشت